اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتا چلے گا کہ تاریخ کے اندر ایسے ایسے اسلام کے مجاہد جنگجیو اور سپاہ سلار گزرے ہیں جن کی مثال رہتی دنیا تک باقی رہے گی مولا علی رضی اللہ عنہ، حورت عمر رضی اللہ عنہ، حورت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حبو عبیدہ ابن جراء اور سلاودین ایوب بھی اس کی سب سے بہترین مثال ہیں یہ وہ اصل ریل لائف کے سپر ہیروز ہیں جنہوں نے اپنی بہادری، سمجھداری اور منصوبہ بندی سے دشمن کے دلوں کے اندر خوف اور حیبت پیدا کر رکھی تھی مگر افسوس کہ آج ہماری مسلم نوجوان نسل زیارہ تر ان کی لائف سٹوری کے بارے میں جاننا تو دور کی بات ان کے نام تک سے واقف نہیں ہے کیونکہ اس نوجوان نسل نے آج اپنا دماغ اس سائنس فکشن، ہالی وڈ فلمز اور ان کے اندر مجود فرضی سپر ہیروز اور خداوں کے حوالے کر دی ہے جنہوں نے نہ صرف ایک سوچ سمجھے منصوبے کے تحت نہ صرف انہیں ان کی تاریخ سے بدزن کر دی ہے بلکہ ان کے دماغوں کے اندر مجود خدا کے کونسیپٹ کو ہی بدل کر انہیں لادینیت کی طرف لے کر جا رہے ہیں خدا کے وجود کو ہی مزاق بنا دیا گیا ہے اس نوجوان نسل کو ان سائنس فکشن فلمز نے سپر ہیروز نے اتنا انفلوینس کر دیا ہے اتنا کنفیوز کر دیا ہے کہ وہ خود کے وجود اور خدا کی مجودگی پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہو آپ سب ہی خیریت سے ہوں گے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم جانے گے کہ کیسے مارول اسٹوڈیو مسلم نوزوانوں کو کیسے گمراہ کر رہا ہے دوستو یہ ویڈیو ہنسی ٹی بی کے حوالے سے جو کی بہت بہترین ویڈیو ہے دوستو ویڈیو میں آخر تک بنے رہنا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تو دوستو آئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتا چلے گا کہ تاریخ کے اندر ایسے ایسے اسلام کے مجاہد جنگ جو اور سپاہ سلار گزرے ہیں جن کی مثال رہتی دنیا تک باقی رہے گی مولا علی رضی اللہ عنہ حورت عمر رضی اللہ عنہ حورت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ ابن جراء اور سلاودی نیوب بھی اس کی سب سے بہترین مثال ہیں یہ وہ اصل ریل لائف کے سپر ہیروز ہیں جنہوں نے اپنی بہادری سمجھداری اور منصوبہ بندی سے دشمن کے دلوں کے اندر خوف اور حیبت پیدا کر رکھی تھی مگر افسوس کہ آج ہماری مسلم نوجوان نسل زیارہ تر ان کی لائف سٹوری کے بارے میں جاننا تو دور کی بات ان کے نام تک سے واقف نہیں ہے کیونکہ اس نوجوان نسل نے آج اپنا دماغ اس سائنس فکشن ہالی وڈ فلمز اور ان کے اندر مجود خود فرضی سپر ہیروز اور خداوں کے حوالے کر دی ہے جنہوں نے نہ صرف ایک سوچ سمجھے منصوبے کے تحت نہ صرف انہیں ان کی تاریخ سے بدزن کر دی ہے بلکہ ان کے دماغوں کے اندر مجود خدا کے کونسپٹ کو ہی بدل کر انہیں لادینیت کی طرف لے کر جا رہے ہیں خدا کے وجود کو ہی مزاق بنا دیا گیا ہے اس نوجوان نسل کو ان سائنس فکشن فلمز نے سپر ہیروز نے اتنا انفلوینس کر دیا ہے اتنا کنفیوز کر دیا ہے کہ وہ خود کے وجود اور خدا کی مجودگی پر بھی سوال اٹھا مارول سٹوڈیوز خاص طور پر اس ایجنڈا پر دن رات کام کر رہے اور یہ اس انٹرنیشنل ایجنڈا پر کام کر رہے جس کے مطابق قرب قیامت کے نفدیک سب سے بڑے فتنے دجال یا جھوٹے مسیح کی آمد سے پہلے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو خدا سے بدزن کر کے ان کو لا دین بنا دیا جائے اور جب ایسا ہو جائے گا تو یہی نوجوان نسل کسی ایسے جھوٹے مسیح یا سوپر ہیرو کو اپنا سیویر اپنا بچانے والا مان کر اس کی بقاعدہ عبارت کرنے لگیں گے جیسے آج بھی یہ نوجوان نسل ان سوپر ہیروز کے کریز میں پاکل ہو چکی ہے یہاں تک کہ سرجریس کروا کر ان کے جیسا بننے کی کوشش کرتی ہے ان کی ایک جھلک کی دیوانی ہے اسی طرح سے جب یہ برین واش یوت آسمان کے اندر مجود اپنے مسیح کو اسی سوپر پاور کے ساتھ دیکھے گی جو کہ صرف خدا کے لئے منصوب ہیں تو سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے چل پڑے گی اور یہ راستہ ان کو تباہی کی طرف لے کر جائے گا ہمیشہ کی تباہی کی طرف یہ منصوبہ کئی دہائیوں بعد آہستہ آہستہ اس نوجوان نسل کے اندر انجیک کیا جارہا ہے اور اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ ان سوپر ہیروز کے لئے گوڈ یعنی خدا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس کی سب سے اچھی مثال تھور یعنی توفان کا دیوتا ہے اور یہ کریکٹر بیس کرتا ہے نورس میتھالوجی پر جو کہ نورویک سویڈن ڈنمارک اور آئس لینڈ جیسے ملکوں کے اندر بودھ پرفتوں کے ہاں مشہور تھی ان کہانیوں کے مطابق آرڈن نام کہ خدا جو کہ خداوں کا چیف تھا اور اس کے بیٹے کا نام تھا تھور ان کا گھر ایس گارڈ زمین سے کلرفل بریج سے جڑا تھا جس کا نام تھا بائی فروسٹ اور یہ خدا باقی دنیاوں کی حفاظت کرنے والے تھے اور انسانوں کی حفاظت کرنا بھی ان کے ذمہ تھا لیکن اس فلم تھور کے پہلے پارٹ کے اندر ہم ایک ایسا سین دیکھتے ہیں جو کہ ہمیں تمام بڑے ابراہیمک ریلیجن کے اندر خدا یعنی اللہ کی ذات شیطان اور آدم علیہ السلام کے لئے دیکھنے کو ملتا ہے جس کے مطابق اللہ نے شیطان کو سب سے بہترین مخلوق بنایا تھا اور اسے تمام مخلوقات پر لیکن جب اسی ابلیس نے تکبر کے اندر اللہ کے حکم کی نافرمانی کی یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو اس سے یہ اعضاف چھین کر اسے سزا کے طور پر زمین پر بھیج دیا گیا سیم یہی کونسپٹ آپ کو تھور مووی کے اندر بھی دیکھنے کو ملے گا تھوڑی بہت چینجنگ کے ساتھ آرڈین اپنے بعد اپنے بیٹے تھور کو اپنی بادشاہ دینے والا تھا لیکن اس کے تکبرانہ روئی اور اپنے باپ کا حکم نام ماننے کی وجہ سے اسے سزا کے طور پر اس سے تمام طاقتیں واپس لے کر ہمیشہ کے لیے زمین پر پھینک دیا گیا اس فلم کے آخری سیکول کے اندر تو کفر کی حد کر دی گئی ہے کیونکہ خدا کے کونسپٹ کو ایسے دکھایا گیا ہے جیسے یہ کوئی مزاق کی چیز ہو یا پھر کوئی مسخرہ ہو دیکھنے والے لوگوں کو اس لفظ کی ڈیفینیشن اور خدا کے کردار سے بدزن کر دیا گیا ہے کیونکہ ایک سین کے اندرہ میں دکھایا جاتا ہے کہ انسانوں کی طرح دکھنے والے سائز کے اندر بڑے خدا کتنے خودگرز ہیں وہ صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد ان کے لیے صرف یہ تھا کہ وہ اپنی ہمیشہ کے لیے عبادت کروا سکیں اس کے علاوہ انسانوں کے زنگی کا کوئی مقصد نہیں اور نہ ہی آخرت کے اندر مرنے کے بعد ان کے لیے کوئی عجر ہے یہ صرف اور صرف ایک دھوکہ ہے اس کے علاوہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہر ایک خدا کا الگ سٹیٹس ہے کوئی چھوٹا ہے تو کوئی بڑا کوئی کسی خاص کام کے لیے خدا ہے تو کوئی کسی خاص طاقت کا حامل جیسا بدپرستوں کے ہاں کونسیپٹ پائے جاتا ہے کہ کوئی طاقت کا خدا ہے تو کوئی خوبصورتی کا کوئی زہانت کا تو کوئی تباہی کا خداوں کی ایک محفل کے اندر جب تھور جاتا ہے تو وہاں پر ان تمام خداوں کا خدا حضورت دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک منی سکرٹ کے اندر کھڑا لوگوں کو کرتب سے متاثر کرتا ہے اور کچھ لڑکیاں ہوروں کے طور پر اس کے آس پاس مجود ہوتی ہیں جیسے جنت کے بارے میں بدپرستوں کا عقید ہے آپ بتائیں کہ یہ خدا کے وجود کی تظلیل نہیں تو اور کیا ہے تاکہ لوگ اس نام کو سیریس لینا ہی چھوڑ دیں اور ان کے ذہن کے اندر اسی طرح کے خدا کا وجود سامنے آئے یہ سب کچھ آہستہ آہستہ دیکھنے والے لوگوں کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر محفوظ ہو رہے اور وہ خدا کا وجود بھی ایسے ایمیجن کرنے لگیں گے جیسا ان فلمز کے اندر یہ لوگ دکھا رہے ہیں ان فلمز کے کانسپٹ کے مطابق خدا شرابی بھی ہیں ظالم بھی زانی بھی خودگرز بھی اور یہ کھاتے پیتے بھی ہیں مرتے بھی ہیں اور ان کی اولاد بھی ہوتی ہیں آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ دیفینیشن ہوتی ہے ایک خالق کی ایک خدا کی یہ تو مخلوق کی دیفینیشن ہے جو کہ پیدا ہوتی ہے اسی فلم کے سیکول کے اندر ایک انٹرنٹی نام کی ایک ایسی مخلوق کو دکھایا گیا ہے جو کہ وجود نہیں رکھتی لیکن اسے مارول یونیورس کے اندر سب سے زیادہ طاقتور خدا کے طور پر دکھایا گیا ہے اور فلم کا ویلن گور اس کے سامنے جھک کر اس کو فجدہ کر رہا ہے مارول کی ایونجرز اینڈ گیم کے اندر ویلن تھینوس ایک سین کے اندر کہتا ہے کہ میں نے چھے انفینیٹی سٹونز یا پھر جادوی طاقتوں کے پتھر کو حاصل کر کے اپنی انگلی کے اشارے سے اس پوری کائنات کو ختم کرنا ہے اور اس کے بعد میں اپنی خود کی ایک نئی کائنات ایک نئی یونیورس بناؤں گا جس کے اندر لوگ میری عبادت کریں گے میری پوجہ کریں گے اس نئی مخلوق کو کبھی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کو ختم کرنے والا بھی دراصل میں ہی تھا یعنی اس سین کے ذریعے انڈریکٹلی یہ چیز اللہ کی طرح منصوب کی جا رہی ہے کہ یہ کائنات بھی ایسے کسی انسان اور جانور جیسی مخلوق نے انڈریکٹلی کسی انفینیٹی سٹونز جیسی کسی طاقت سے بنائی ہے خدا کا خود اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں اس طرح کے کونسیپٹ آہستہ آہستہ دیکھنے والوں کا ایمان اللہ کی ذات پر کمزور کرتے ہیں اور ایک ٹائم آ جاتا ہے کہ وہ لوگ ایتھیس بن جاتے ہیں اسی لئے مارول نے اپنی ایک الگ سینیمیٹک یونیورسی بنا رکھ کیا اور انہوں نے اس کائنات کی بناور جو کہ خدا کی مجودگی کا سب سے بڑا فنگر پرینٹ ہے اس کی مجودگی کا ثبوت ہے اس کی طاقت اس کی عظمت کی گواہی دیتی ہے اس کو لوگوں کے ذہن سے نکالنے کے لیے اس پر کام شروع کر رکھا ہے ایون کے ایٹرنلز نام کی ایک فلم کے اندر تو یہ تک دکھایا گیا ہے کہ ایونیورس کو اور اس کے اندر مجود سورج چاند ستاروں کو کسی خدا نے نہیں بلکہ سلیسٹیل نام کی ایک مخلوق نے بنایا ہے جو کہ اپنے ہاتھوں سے اس انرجی کو کنٹرول کر کے ان ستاروں سمیت سیاروں کو اور چاند کو بھی پیدا کرتے ہیں اس کے علاوہ زمین پر زنگی کے وجود کو بھی پیدا کرتے ہیں اور اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں سورج چاند ستارے اور خود انسان ان کی خدمت کے لیے اور ان کے راج کے لیے بنے ہیں انہی ایٹرنلز نے زمین پر آ کر سلیسٹیل کے حکم پر انسانوں کو ترقی کرنے کے اندر مدد کی ان کو غاروں سے نکال کر علم ٹرانسفر کیا اور جدید سوسائٹیز بنانے کے اندر ان کی مدد کی جو کہ آج ہم دیکھتے ہیں اور یہ سب کچھ ان سلیسٹیلز نے صرف اس لیے کروایا تاکہ اس زمین پر ان کی اولاد کو یا پھر نئے سلیسٹیل کو پیدا ہونے کے بعد اس زمین کو تباہ کر دیں یعنی اس کائنات کی اصل مالک اور انسانوں کو پیدا کرنے والی یہی مخلوق ہے جسے ان کی کوئی پرواہ نہیں اب آپ ذرا سوچیں کہ یہ کانسیپٹ یہ مائنڈ پروگرامنگ ایک عام انسان کے ذہن کو کس قدر متاثر کر رہی ہوگی بلکل اسی طرح سے گارڈین آف ڈی گلیکسی فلم کے ایک سین کے اندر ہم ایگو نام کے ایک سلیسٹیل کو دیکھتے ہیں جو کہ کہتا ہے کہ میرے پاس کائنات کی بناوٹ کے وقت صرف ایک دماغ تھا کانشیس نیس تھی میرا کوئی جسم نہیں تھا لیکن میں نے خود نے ایک ایک ایٹم کو اکٹھا کر کے خود کا پلینٹ ایک الگ دنیا بنا لیا ہے آپ مارول کی کسی بھی فلم کو اٹھا لیں اس کے اندر آپ کو یہی کفریہ لا دینیت اور خدا کی توہین کا کونسیپٹ بلکل کامن ملے گا لیکن افسوس کہ اپنی انٹرٹیمنٹ کے چکر کے اندر لوگوں کو اس بات تک کا احساس نہیں کہ وہ خود کو اور اپنے بچوں کے ذہن کے اندر کتنا بڑا لا دینیت کا زہر ڈال رہے ہیں جو ان کی اگلی نسلوں کو بھی ٹرانسفر ہوگا اگر آپ اس سب سے خود بھی بچنا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی بچانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ایسی فلمز کو دیکھنا چھوڑ دیں اور اس کے بعد خود کو اور اپنے بچوں کو اصل اسلامی تاریخ پڑھنے کا موقع دیں ان سائنس فکشن فلمز کے مقابلے میں ان کو عمر صریف دکھائیں حورت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر بنے ڈرامے کو دکھائیں اور اس کے علاوہ اصحاب کاف کی زندگی پر موجود ڈرامہ صریف دکھائیں تاکہ ان کا ایمان تازہ ہو اور وہ اپنی تاریخ کو پہچان سکیں وہ اس فکشن کی دنیا کو چھوڑ کر حقیقت کی دنیا میں واپس آ سکیں یہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں کا سوال ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین